ہلو فرین ویلکم بیک ٹو دو مائی چینل آج کے اس ویڈیو میں آپ لگو گلے کے آگیا ہوں اگر گزال کے طرف سے یہ نیو نوٹیس ہمارے سامنے آیا ہے کہ گزال کا یہ نیو نوٹیس آگیا ہے کہ فائنل سمسٹر والے جتنی بھی اگزام اپریل میں اپریل والا اگزام ہونے والا تھا اس کا ڈیٹ سیٹ آگیا ہے ریگولین اور ریپیر اگزامنیشن فائنل ڈیٹ سیٹ اس کا آ چکا ہے اور آپ اس کے ویب سائٹ پہ جا کے اور اپنا ڈیٹ سیٹ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اگزام کب سے ہیں جیسے چھبیس پانچ دوہزر کیسے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ اپنا فائنل سمسٹر اگزامنیشن فائنل ڈیر سمسٹر اگزامنیشن کا آپ جل سے جل جا کے اپنا ڈیٹ سیٹ چیک کر سکتے ہیں اور فائنل سمسٹر والے سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اور نوٹیس آیا ہے کہ جنرل سٹوڈنٹ کے انسٹریٹ کے دورہ اس کا فارم لکٹ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے جنرل کے ڈیوز ابھی بھی پینڈگ ہیں تو ویسے سٹوڈنٹ کو ایڈمیٹ کارڈ اسوز نہیں ہو پائے گا اور اس لیے وہ آگے گزار نے انسٹریٹوں سے کہا ہے کہ جلدی وریفائی کر کے ان کے نوٹیس کر کے اس کو ایڈمیٹ کارڈ پروائیڈ کروائے جائے کیونکہ اگزامن کے ٹائم قریب آ چکے ہیں اس لیے جنرل سٹوڈنٹوں کو ابھی تک ڈیوز کیلئے نہیں ہیں وہ اپنے جا کے انسٹریٹ سے سمپک کر سکتے ہیں اور اپنا ڈیوز کو اڈواز سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ اگزام میں اگلیزیبل ہوں گے یہ لیسٹ آپ میں آپ پول لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے اپنا لیسٹ چیک کر سکتے ہیں کہ کس کے ڈیوز باقی ہیں کس کے ڈیوز نہیں ہیں فائنل سمسٹر والے سٹوڈنٹوں کو ایک اور نوٹیس آیا ہے اس میں وہ اپئر ہو سکتے ہیں جنرل سٹوڈنٹوں کا چھوٹ گیا تھا اس کے بھی لسٹ ہمارے پاس ہے میں نے لنک دسکرپشن میں ڈال دیا ہوں وہاں سے آپ لسٹ چیک کر سکتے ہیں کنے سٹوڈنٹوں کے اگزام نہیں دے پائے تھے اور اس بار وہ چھبیس طریق سے اگزام دے سکتے ہیں یہ رہا فائنل سمسٹر والے سٹوڈنٹوں کا اگزام سے جتنے بھی پینڈنگ اگزام رہ گئے تھے وہ نومبر والے ہو یا اپریل میں دوزر ایس میں جو اگزام ہونے والا ہے وہ ریوائز سیوڈوال ہویا ہے اس کا بھی نوٹیس آیا ہے جو بھی ریوائز سیوڈال فور دا کنڈکٹ آف اگزامنشن فور دا ریگولر ان ریپیر جو بھی ریگولر ان ریپیر سمسٹر آف اپریل دوزر ایس کا پینڈنگ ہے یا نومبر دوزر بیس کا پینڈنگ اگزام ہے وہ سب اگزام کا سیوڈوال آ چکا ہے اور وہ اس کے اگزام کنڈکٹ ہونگی کس طرح آپ سن لے جو پینڈنگ پیپر اگزامنشن جو پینڈنگ پیپر اگزامنشن نومبر دوزر بیس آن اپریل دوزر بیس اگزامنشن اہل دفلنگ سیوڈول اوپن بوک ٹیسٹ اگزام ہوگا اپنے گھر سے پیٹے آپ اوپن بوک ٹیسٹ اگزام دے سکتے ہیں یہ راہ دیکھیں یہ کلاسٹ 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 سمسٹر کلاسٹ سمسٹر کے جتنے بھی اسٹوائید اس کے میں کوئی سیوڈول میں کوئی چینج نہیں آیا اوپنی چھبیس پانچھز اگزام Superman سٹارٹ ہوگا اگر گ��ر اگزامنشن سمسٹر ارتم پیپتیر كورس اس میں کوئی چینج نہیں آئے سولہ چھے دو آدھر اگزام کیسے اس کا اگزام سٹارٹ ہوگا اگر گ لر اگزامنشن سمسٹر بھی ان پینڈنگ ریپیر اگزامنشن نومبر جو بھی اس میں کوئی چینجز نہیں آیا تائیس چھے دو آدھر اگز اور اگزام سے اس کے بھی اینکو سٹارٹ ہوگے ہیں ریپیر اگزامنیشن فورت نمبر پہتہ ہے ریپیر اگزامنیشن فورسٹ ترڈ سیونت نائن سیمیسٹر اگزامنیشن ایک سپیشل چانس ہے اس کے لیے وہ اگزام ایک ساتھ دوہزاری کیس سے وہ دے سکتے ہیں اپنا فارم بھر کر فیپ نمبر پہتہ ہے سٹوڈینٹ ایڈمیٹریٹر دوہزر پیس در ریگولان ریپیر اگزامنیشن سیمیسٹر فورسٹ سیکنڈ 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 نومبر دوہزر بیس کس کا پینڈ سیکنڈ 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 دوہزر بیس بیچ والی اس کا اگر ایک آرڈ دوہزر اگزام سٹارٹ ہو جائے گا اب بات ہوتی ہے یہ آن لائن اگزام کیسے ہوں گے اس کے میں بتا دیتا ہوں کی کوششن پر بیل بھی سبجیکٹیف ٹائپ only out will be 8 question آئیں گے اس میں سے 5 question کو اٹیم کرنا ہے ہر ایک question کا ایک کول ایک کول مارکس ہوگا اچھ پیپر will be the two hours duration آپ کو دو گھنٹے کا سمیح دیا جائے گا پیپر کے لیے student who had not appeared in examination due to COVID-19 they will appear in the above floor the procedural mentioned in dead seat آپ کو dead seat میں mention کر دیا گیا ہے اگر آپ کسی قرآن COVID-19 قرآن آپ repair نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ وہ serial check کر سکتے ہیں چوتھا نمبر آتا ہے کہ repair examination form جو ہے اپریل 2021 کا وہ examination 24 25 2020 سے fill ہونا start ہو جائے گا